السلام علیکم گرلز کیسی ہوں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ٹوپک ہے میرا کرسٹین فاؤنڈیشن سٹک اور کرسٹین فیس پاودر کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں فول ریوی ان کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ میرا نام زینب ہے میں میک اپ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں اپنے چینل پر اگر آپ نئے ہو میرے چینل پر تو کارنڈی سبسکرائب می چینل اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا مت بھولیے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن ووکس میں منشن ہے تو جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسے کلک کرو گے تو اس کے نیچے ایک بوکس اپن ہوگا اسے ڈسکرپشن بوکس میں بولتے ہیں اس میں میں سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے اپنے انسٹرگام کا لنک بھی آپ وہی پر آپ کو مل جائے گا تو چلیے لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو سب سے پہلے ہم ان کی پیکیجنگ کی بات کر لیتے ہیں پیکیجنگ ان کی کافی نائس ہے لائک بلکل ہائی انڈ برینڈ کی طرح کافی اچھی پیکیجنگ ہے ان کی اور یہ سٹیک آپ کو اس طرح روٹیٹ کرنے سے ملے گی اور کافی زیادہ مقدار ہے اس کی پیکیجنگ ویڈیو میں ان کو 10 on 10 دوں گی کیونکہ ان کی پیکیجنگ بہت نائس ہے اور اس کے ساتھ یہ سفنچ پیس کا بہت ہی زبردست ہے نمبر پہ ہم اس کی پرائس کے بات کر لیتے ہیں ان کی سٹیک کے پرائس ہے یونٹ پرائس 2.70 اور یہاں پر منشن ہے ایکشلی میں نے یہ دونوں جو ہیں ڈیفرنٹ شوپ سے بائی کی ہے یہاں پر منشن ہے یونٹ پرائس 2.95 اور اس ٹکر کو ہم ریموف کرتے ہیں تو نیچے سے وہ ہی نیکلتا ہے یونٹ پرائس 2.70 لائک یہ شوپ پلو نے خود سے لگائی ہے یعنی آپ کو ڈیفرنٹ شوپ پر 2.80, 2.90, 3.100 تک ہی آپ کو یہ مل جائے گی اس کے فیس پاوڈر کی پرائس ہے 3.20 یعنی یونٹ پرائس 3.20 آپ کو 3.50 تک ہی رینج میں شوپ سے مل جائے گا پہلے ہم ان کے سٹک فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان کے اوپر منشن ہے واتر پروف فاؤنڈیشن سٹک اس کے پیکیجنگ کے بیک پر بھی منشن ہے کرسٹین واتر پروف فاؤنڈیشن سٹک پرفیکٹ میکپ انسٹینٹلی ہائی کوریج لونگ لسٹنگ ریزلٹ اپلائے سٹک ٹو فیس اینڈ بلینڈ وید فنگرز گرز جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ لونگ لسٹنگ ہے اور ہائی کوریج ہے یہ بات تو ان کی کافی حد تک ٹھیک ہے ان کا فل کوریج ہے اور لونگ لسٹنگ کا جہاں تک ان کا کلیم ہے یہ دو سے تین گھنٹے تک چلتا ہے اس سے زیادہ یہ لونگ لسٹنگ نہیں ہے تو گرز جتنی کی ان کی پرائیس ہے 2.70 میں آپ کو اتنا ہی ملے گا کہ دو سے تین گھنٹے تک آپ کے فیس پرٹی کریے ہیں یہ چیز میمز کے چار پانچ گھنٹے تک نہیں چلنے والا یہ آپ کے سکن پر کم بس دو گھنٹے تک چھوٹا موٹا فنگشن ہے تب دو گھنٹے کا اس پر آپ کے فیس پر یہ پاؤنڈیشن ٹکا رہے گا بلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس دو سٹکس ہیں ایک دونوں کے شیڈز ڈیفرنٹ ہیں پر بہتی سیڈلی دونوں میرے شیڈز نہیں ہیں اور اس لئے میرا ریویو بھی لیٹ ہوا پہلے میں نے یہ شیڈ بائی کیا جو کہ میں سمجھتی رہی کہ میرا اپنا شیڈ ہے گھرز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں آٹھ سے بارہ شیڈز ہیں یا آٹھ سے دس آئی تھنگ شوپل تو آپ نے جب بھی اس کو بائی کرنا ہے بہت زیادہ دھیان سے اپنے سکن ٹون سے میچ کر کے میں بھی آپ کو اس کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے میچ کرنا ہے یہ اس کا میرا نمبر ہے میڈیم ٹو اور یہ ملا جو ہے بیڈ سکس آئی ٹھنک آپ کو بھی دونوں کا ڈیفرنس جو ہے پتہ لگ رہا ہو لیک یہ ملا جو ہے میں نے شیڈ پہلے بائی کیا تو مجھے لگا کہ یہ میری سکن سے بلکل پرفیکٹ ہے لیکن میں نے جب بھی اس کو اپلائی کیا تو میرا فیس گھے سا عجیب ڈل سا ہو جاتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کافی دن تک میں اس کو ٹرائی کرتی رہی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پھر تنگ آکے میں نے جا کے شوپ سے دوسرے آئیے شیڈ بائی کیا بہت زیادہ دیر لگا کر ایک گھنٹہ لگا کر لیکن گھر آکے پتہ چلا کہ میں پھر بہت زیادہ لائٹ شیڈ اپنے سکنٹون سے بائی کر لائی ہوں مسئلہ وہی کہ ہم ہجابی گھرز کو فیس پہ وہاں پہ ہم اپلائی نہیں کرتے اپنے ہاتھ پہ بازو پہ اپلائی کر کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو شیڈ ہی میچ نہیں کرتا پر آپ کے ساتھ کچھ باتیں بہت زیادہ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائک آپ کو یہ اگر اکیلا ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں شوپ پر تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل فیر ہے ہماری سکن سے میچ ہے لیکن خالی اپلائی کرنے سے نہیں جیسے ہی آپ اس کو ملٹ کرو گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اس کی پنک انڈر ٹون ہے لائک یہ ہلکا بلینڈ ہونے کے بعد ایسے فیل ہوتا ہے جیسے پنکش پنکش ہیں تو گڑ بڑ کہاں ہوتی ہیں ہم ییلو سکن ٹون یعنی جو ہم ویٹیش کمپلیکشن ہے میڈیم سا جب اسے اپلائی کر لیتے ہیں پنک انڈر ٹون والے فانڈیشن کو تو وہ تھوڑے بات گری ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اکیلا لگانے سے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ یہ آپ کے ہی سکن کے ساتھ میچ ہے لیکن آپ اس کے ساتھ جیسے ہی کوئی دوسرا فانڈیشن ییلو انڈر ٹون اپلائے کرو گے اور اس کو ملٹ کر کے اس کو اچھی سا بلینڈ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ فوراں سے آپ کو انسٹنٹلی پتا لگ جائے گا کہ یہ پنک انڈر ٹون ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے بیٹیش کمپلیکشن کے لیے میڈیم ٹون کے لیے اور یہ جو ہے آپ کے ساتھ میچ ہے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہی ہوگا کہ میں نے زیادہ لائٹ لے لیا یہ ہے یہ ہے تو ییلو انڈر ٹون لیکن زیادہ فیئر گلز کے لیے تھا یہ بھی میرے سا تھوڑا لوچا ہو گیا ایک اس میں ایک اور شیئر تھا نیچرل سا تو وہ ایکچولی میرا شیئر تھا جس کا مجھے گھر آتے سمجھ جائی اب میں نے اس کو بائے نہیں کیا کہ میں اپنے پیسے جو ہے زائے کری جا رہی ہوں کری جا رہی ہوں دونوں برباد ہوگی سٹک میرے لیے میں کوشش کروں گی کہ اس کو بھی بائے کروں دیکھیں بلینڈ ہونے کے بعد کتنا کلیر لیے پتا لگ رہا ہے شاید میری لائٹنگ یا کیمرے میں آپ کو اتنا اچھا نہ پتا لگ رہا ہو یہ پنکش انڈر ٹون ہے اور یہ ییلو انڈر ٹون ہے یعنی یہ فیئر گلز کے لیے ہے ویٹیش کمپلیکشن ییلو انڈر ٹون گلز اس کو بلکل بائے نہ کریں اسی وجہ سے ان کا اور یہی جو ہے میتھر ہر فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے اور یہی جو ہے نا ٹرک آپ کا فیس پاوڈر میں بھی چلے گا یعنی فیس پاوڈر بھی کچھ ریال انڈر ٹونز ہوتے ہیں کچھ پنک انڈر ٹونز ہوتے ہیں تو ہم جب بھی اپلائے کر کے ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا فیس گرے ہو رہا ہے اس کا یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہم پنک انڈر ٹونز پاوڈر یا ٹرک اپنے فیس پے اپلائے کرتے ہیں تو ترزدردرسہ ٹرک آپ کو شیئر کروں گی کہ اس کی پرائیس اونلی ٹو سیونٹی ٹری ہنڈر ہے تو آپ اگر آپ کے فیس پہ آپ کو لگے کہ یہ آپ کو اچھا سوٹ نہیں کر رہا تو اس کی خیر ہے اس کو میں بائے کرنے کا آپ کو اس لئے ایڈوائز کر رہی ہوں کہ اکثر کمنٹ سیکشن میں بہت زیادہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا کنسیلر بتا دیجئے آئیز پے اپلائے کرنے کے لیے آئیز میکپ سے پہلے جو اپلائے کرتے ہیں تو گلز ریسا کہ آپ کو پتہ ہیں مارکٹ میں ہمیں کنسیلر اچھا ملتا نہیں تو اس کی سٹک جو ہے از ای کنسیلر بیسٹ رہے گی اور میں نے بہت سے بیوٹی بلوگرز کو بھی اس کی سٹک از ای کنسیلر یوز کرتے دیکھا ہے تو میں اس کو اس لئے آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی آئی میکپ میں اس کو از ای کنسیلر یوز کر سکتے ہو یہ آپ کے آئی براؤ کو کلین اپ کرنے کے لیے آپ کے آئی میکپ کو انہینس کرنے کے لیے ایز ای کنسیلر زبردست ٹک ہے اور فیس پہ بھی آپ کے زبردست رہیں گی اور گلز اس کے ساتھ ہی میں اس کے فیس پاوڈر کا بات کروں تو میں اس کا بیگ نو بولوں گی انہ نے اس کے لکھا تو ہوئے کہ یہ آئیل کنٹرول ہے کمپیکٹ پاوڈر فرگنس فری ایکٹیف فیڈ اور اس کے بیک پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ مایکرو فائن پاوڈر یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا یہ حالی دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس نے میرے فیس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آئیل سے بھر دیا میری سکن آلریڈی بہت آئیلی ہے تو آئیل کنٹرول کرنے کی بجائے اُلٹا اتنا آئیل میرے فیس پہ آگیا تو میں اس کا فیس پاوڈر تو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی نہ ہی آپ اسے بائے کرو اور اگر آپ اسے بائے یوز کرتے ہو یا آلریڈی ہو کے پاس ہے تو آپ اپنا ایکسپینئنس میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو ہمیں بھی یہ ڈرائی سکن گلز کے لئے بیسٹ ہو لیکن یہ میرے لئے بلکل 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 نہیں کیا اس نے بہت آئیل کریئٹ کیا ہے اور میری سٹک کی جو ریزلٹ تھا اتنا زبردست میری فیس پہ اس کو بھی سارا پکڑ کے خراب کر دیا عجیب پیچی سا پہلے پانچ منٹ تک تو ٹھیک رہا لیکن آدھر گھنٹے بعد اس نے عجیب پیچی پیچی دب کھڑا میرے مو پر سارا ہو گیا تو اسی کا سارا کسور ہے پھر میں نے دوبارہ اس کو لیدہ ساگی لگا کے سٹک کو ایک دو گھنٹے تک چکی ہے سٹک اکیلے سے ٹکی رہتی ہے اور اس کے ساتھ نہیں ٹک تین گلز انہوں نے کلیم کہ یہ واترپروف ہے میں نے اس پر پانی بھی سپ کر کے دیکھا ہے واترپروف تو ہے لیکن یہاں پر ہاتھ پر رب کرنے سے ایڈونٹ نو یہ ریموو کیوں نہیں ہوتی لیکن فیس پہ چن پر اور نوز ایریا پر شاید ہمارا اویلی پارٹ ہے وہاں سے فیس پہ اویل پروڈیوس ہوتا رہتا ہے تو فوراں ہی رب کرنے سے جو ہے یہ ریموو ہو جاتی ہے لیکن پتہ نہیں میرے ہاتھ سے کیوں نہیں یہ جا رہی ہے رب کرنے سے خیر یہ فیس پہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی رگڑتے شگڑتے ہو یا اتر جائے گی آپ کے سکن سے گلزیس کی سب سے اہم بات جو شیئر کرنا میں آپ سے بھول گئی کہ ان سٹک کو جب میں نے اپنے بریش کے مدد سے اپنے فیس پہ اپلائی کیا تو مجھے ریزرٹ بہت ہی زبر جس ملا اور ایفرٹ لیس لی یعنی اب میری سکن کو کوئی زبر دبا دبا کے کیونکہ ان کی سٹک بہت ہار ٹائپ ہیں تو ان کو بلینڈ کرنے میں تھوڑا سا بیوٹی بلینڈر کو ڈیمپ کر کے گیلا کر کے بھی بلینڈ کرنے میں تھوڑا مشکل رہتا ہے سکن کو رگڑنا پڑتا ہے لیکن بریش سے میں نے سے جب کیا تو اس کے بریشلز اتنے سوفت ہیں آرام سے یہ میری سکن میں اتنا اچھا اپلائی ہو گیا اور بلکل ایک سیکونس ایک اچھا سا یعنی بیلنس ٹون میرے سکن پہ رہا اس کو میں نے بیوٹی بلینڈر سے گیلا کر کے بھی تو اس سے مجھے بہت زیادہ رگڑنا پڑتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کئی سے ڈب کئی سے کھڑا بیا نہیں آگے پیچھے سب ہو رہا تھا لیکن بریش سے اس کا ریزلٹ بہت زیادہ اچھا ملا ہے سی لاسٹ اس کی ٹیپ جو ہے سٹک جو ہے ایکچلی اویلی گرز کو سجیسٹ کی جاتی ہے تاکہ کیونکہ ان کی سکن سے اویل پروڈیوچ ہوتا رہتا ہے پان اس کے پچز بن جاتے ہیں تو مویسٹریزر یوز کر جو سٹک یوز کر لیں اور جو ڈرائی گرز ہیں وہ ڈی آئی وی یہ جو آئل سیرم میں نے بنایا تھا اس یہ نہیں ہے اگر آپ نے نہیں بنایا اس کا ایک ڈروپ اپنے فیس پر اپلائی کر دن سٹک کو اپلائی کر تو سموثلی اپلائی ہو جائے گی اگر آپ کے فیس یہ نہیں بھی ہے تو یہ ٹپ ہے کہ آپ ڈرائی سکن گرز جب بھی اپنی سٹک یوز کریں اگر وہ سٹک یوز کرنا چاہتی ہیں تو آلمانڈ آئل 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 اپلائی کر تین چار منٹ بعد اپنی سٹک کو اپلائی کرو تو بلکل سموثلی کنسیلر آپ کے یہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے آپ آئی میک اپ کیونکہ ہمیں مارکٹ میں لوکل اتنی کم رینج میں جو آپ کو کنسیلر نہیں ملے گا تو یہ بیس رہیں گی ان کی سٹک فور کنسیلر اور فیس پاور پلیز مت بائی کیجے گا لیکن اپنا ایکسپیرینس میں ایسا ضرور شیئر کی جائے گا اگر آپ یوز کرتے ہوں تو ای ہوپ کہ آپ کے لیے ہیلیف رہی میری ویڈیو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولی گا اور سبسکرائب کرنا اور مجھے انسٹاگرم پر فالو کرنا بلکل بھی بھول بھول آو حافظ گرلز